ہمارے اپوزیشن کے کسی ممبر صاحب نے اسیمبلی میں اٹھ کے کہا ہے کہ کسی دین کو کسی دین پر کوئی فوقیت آسل نہیں اور ایک وفاقی وزیر صاحب ہے جنہوں نے ان کی تائید کی ہے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ لیبرالزم کے معاملے میں پاکستان کو لیبرال اسٹیٹ بنانے کے معاملے میں کہ کوئی کسی مذہب کی ضرورت نہیں سب مادر پیدر ازاد پھریں اس میں یہ ساری سیاسی جماعتیں اللہ ما شاء اللہ کٹھی ہیں سب کا ایک ہی نظریہ ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں دلائل دوں گا اس میں سب ایک جیسے ہیں کوئی تھوڑا سا کان ادھر سے جا کے پکڑتا ہے کوئی ادھر سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہم بلکل جی بلکل کوئی مندر نہیں بننے چاہیے اور اپنے دور احکومت میں انہوں نے گردواروں پر اتنا کام کرایا کہ بڑے بڑے گردوارے بنائے اور مذہبی لوگوں کی ہم دردیاں لینے کے لیے جب وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں تو پھر یہ کہانیاں بناتے ہیں وہ جی کہتے ہیں کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں وہ تمہارا کوئی مذہب ہوگا جس کو کوئی فوقیت نہیں ہم تو مدینے والے رسول کے ماننے والے ہیں جس طرح محبوب نبیوں کے سربراہ ہیں سلطان ہیں سیب ہیں اسی طرح حضور کا دین بھی سارے دینوں کا سربراہ اور سردار آپ کا کوئی دین ہوگا ہمارا تو دین باقی دینوں پر فوقیت رکھتا ہے قرآن نے کہا فرمایا ہم نے تو یہ محبوب بھیجے اس لیے ہیں کہ یہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں گے اور تمہیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو تم تو جہالت کی بولی بولتے ہو تمہیں دین کی روح ہے اب جد کبھی نہیں پتا یاد رکھ لو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ساری امتوں میں بہترین امت ہیں بہترین امت ہیں ساری امتوں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کانیاں بناتے ہیں اور پھر یہ کانیاں سناتے ہیں اور جہاں تک معاملہ ہے مندر بننے کا یاد رکھنا بتوں کے لیے جگہیں بنانا یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کے مشن کے ساتھ دھوکہ ہے حضور نے تو ساری ظاہری عمر بت توڑنے میں گزار دی بت گرانے میں گزار دی حضور نے تو بتوں کے ماننے والوں سے مقابلہ کرنے میں گزار دی اور تم لگے ہو بتخہ نہیں قائم کرنے کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنی سامنے تو کیا جوابِ جرم دوگے تم خدا کے سامنے پاکستان انشاءاللہ مندروں کے لیے نہ بنا ہے نہ یہاں کوئی مندر بنیں گے اللہ کے پر یہاں یہاں مسجدیں بنیں گی رسول اللہ کے نام کی ازانیں پڑی جائیں گے کیا بہت سایدی